ناظرین اکرام ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش انسان میں کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہم بچپن ہی سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ کسی نے آب حیات پی لیا اور وہ ہمیشہ زندہ رہا اور یہی نہیں مصر کے فیرونوں کے دور میں لاشیں ہنود کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ پینہا تھی کہ انسان کبھی نہ کبھی موت پر ضرور قابو پالے گا اس لیے آج سائنس بھی اس زمن میں تحقیق کر رہی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنا پر موت واقع ہوتی ہے نول ایفیکٹری دوستو سائنس چونکہ روح کو نہیں مانتی اس لیے اس تحقیق کا سارا داروں مدار ان اعضاء کی نقل بنانے پر مرکوز ہے جو عموماً موت کا سبب بنتے ہیں جتنی سائنس میں نے پڑھی ہے یا سمجھی ہے اس کے مطابق جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو زندگی کا محاخص قرار دیا جا سکے مثلا جن کے دماغ صحت مند ہوں وہ دل کے دورے سے بھی مر جاتے ہیں اور جن کا دل صحت مند ہو وہ دماغ کی شریعانیں پھٹنے سے بھی مر سکتے ہیں اسی طرح اگر دل و دماغ دونوں صحت مند ہوں تو گردے فیل ہونے سے بھی موت ہو سکتی ہے الغرض خون کی کمی جسم میں پانی کی کمی اپینڈیکس کا پھٹ جانا یہ سب تو موت کا ایک بہانہ ہے قرآن پاک میں ارشاد باری طالعہ ہے یعنی ہر زندہ چیز کو موت کا زائقہ چکھنا ہے آپ مایکل جیکسن کو ہی دیکھ لیں وہ ڈیر سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کی زندگی پچاس سال لکھی تھی اس نے ایک سو پچاس سال زندہ رہنے کے لیے بہت جتن کیے کسیر رقم بھی خرچ کی لیکن کیا ہوا پچاس سال کی عمر میں مر گیا اس کے بوجود بھی سائنس آج بلو برین کی افادیت بیان کر رہی ہے معزوز خواتینو حضرات پروجیکٹ بلو برین ایک ایسے دماغ کی ایجاد ہے جو انسانی دماغ کے متبادل کے طور پر کام کرے گا یعنی جتنی بھی معلومات ایک انسانی دماغ میں موجود ہے انہیں ایک سپر کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیا جائے گا جسے آپ انسانی دماغ کا بیک اپ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں تک تو بات بلکل معمولی نویت کی ہے کیونکہ انسان کے پاس جو بھی علم موجود ہوتا ہے اس کو پہلے بھی کسی نہ کسی شیپ میں مختلف کتابیں لکھ کر یا نسل در نسل چلا کر محفوظ کیا جاتا رہا ہے مگر اس پروجیکٹ میں اس بات پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس دماغ کو چلایا بھی جا سکے یعنی وہ بلکل اسی طرح کام کرے جس طرح اصل دماغ کام کرتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بات پر بھی تحقیق جاری ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو موت کا سبب بنتے ہیں تاکہ ان کا علاج کر کے انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخشی جا سکے نول ایفیکٹی کے دوستوں سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان نے علم طب میں بہت ترقی کر لی ہے اور انسانی آزاد تقریباً تمام کے تمام کی پلاسٹک کوپی تیار کر لی ہے جو اصل کا بہترین متبادل ہیں اب صرف دماغ ہی باقی ہے جو انتہائی پیچیدہ ہونے کی وجہ سے انسان اب تک نہیں بنا پایا ان کا کہنا ہے کہ دماغ کے خلیہ جن کی تعداد عربوں میں ہے وہ آپس میں ایک مخصوص ترتیب سے جوڑے گئے ہیں اور یہ ترتیب اتنی اہم ہے کہ معمولی سی تبدیلی نہ صرف دماغی نظام معتل کر سکتی ہے بلکہ جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے نظرین اکرام سائنس دانوں کے مطابق دماغ پر ریسرچ کرنا ایسا ہے جیسے پچاسی عرب کمپیوٹرز کے اندر جھانکنا یعنی جو بلو برین کا ٹارگٹ ہے وہ ہے ان تمام خلیوں کے فنکشنز کو سمجھنا پھر ان سے معلومات کو اخذ کرنا پھر اس کو انسانی دماغ کے طرز پر چلانا اس میں قوت فیصلہ ڈالنا اس میں جذبات اور احساسات ڈالنا مزید اس بات کو بھی سمجھنا کہ انسان بوڑا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ انسان کے خلیات ایک مخصوص عمر گزر جانے کے بعد تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر انسان یہ معلومات حاصل کر لے تو ان عوامل کا صد باب کر کے انسان کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکتا ہے نولی فیکٹی کے دوستو بعض سائنس دانوں کے مطابق انسان زیادہ سے زیادہ 125 یا 135 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے اور ہمیشگی کا خواب محض ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں جنہیں ہم انٹرنیٹ پر پڑھتے ہیں اور نیوز میں سنتے ہیں کہ میڈیگل میں آج یہ کامیابی ملی آج وہ کامیابی ملی اور انسان ہمیشہ کی زندگی پانے کے بالکل قریب ہے وغیرہ وغیرہ مگر حقائق وہ ہیں جو ہمارے اطراف میں نظر آتے ہیں انسان کے پاس فیلحال ایسا کوئی سپر کمپیوٹر موجود نہیں جو انسان کی زندگی کے صرف پہلے سال کی تمام معلومات کو اپنے اندر سمو سکے مزید یہ کہ سائنس آج تک کمپیوٹر کو سوچ فراہم نہیں کر پائی جو پروگرام اس میں انسٹال کر دیا جائے اسی پر وہ کام کر سکتا ہے خود بہت سوچنا اور فیصلہ لینا فیلوقت کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں پلاسٹک کے گردے پلاسٹک کے پھیپڑے آپ نے صرف خبروں میں ہی سنے ہوں گے مگر اس کی عملی شکل کسی ترقی آفتہ ملک میں بھی دیکھنے کیوں نہیں ملتی آج بھی جس کے گردے خراب ہو جائیں اس کو کسی دوسرے انسان کا ہی گردہ نکال کر لگایا جاتا ہے اور اس میں بھی گردے کے ٹیشوز میچ کرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں دوستو یہ وہ حقائق ہیں جو ایک عام آدمی کے روز مرا مشاہدے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہمیشگی کے دعوے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ جسے ریڈیو بنانا نہ آتا ہو اور وہ کمپیوٹر ایجاد کرنے کی بات کرے ناظرین اکرام جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ فیلحال انسان کو مروبیت کے مرض میں مطلع کیا جا رہا ہے اور حقیقی خدا سے متنفر کر کے سائنس کو بطور خدا پیش کیا جا رہا ہے سائنس ایک مچھر کا پر بنانے سے قاسر ہے مگر وہ پلاسٹک کے گردے بنا رہی ہے موت کا سبب تو معلوم نہ کر پئی مگر مردے زندہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کینسر اور ایڈز کا علاج دریافت کرنے سے قاسر ہے مگر ہمیشہ زندہ رہنے کی بات کرتی ہے دماغ کا پانچ فیصد سے زیادہ حصہ استعمال کرنے سے قاسر ہے مگر دماغ تخلیق کرنے کی بات کرتی ہے نول ایفیکٹری کی دوستو ہماری آدھ کی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ ٹھیک ہے سائنس نے ہماری زندگیوں میں بہت سے کام آسان کر دیئے اور ہم اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں لیکن سائنس کو خدا کا درجہ ہرگز نہ دیا جائے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو بہت سے جگہوں پر داد وصول کرتے ہوئے دیکھا کہ سائنس نے یوں کر دیا فلان کر دیا لیکن حقیقت اس کے بالکل برقس ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ